اسلام علیکم آر ایف آئی ڈیجیٹل ٹی وی سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہونارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز مقبوضہ کشمیر کے ناجائز غاصبانہ انظام کو چار سال مکمل پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ریلی مقبوضہ وادی میں شیٹر ڈاؤن ہر تال پوری دنیا میں مظاہرے عالمی برادری نرندر مودی کے غیر قانون اقدام کا نوٹس لے پوریت پسند رہنماؤں کا مطالبہ بھارتی ریاست حریانہ میں انتہا پسند بجرنگ دل کے کارٹونوں کی صحافیوں کے خلاف کاروائی ہنگامہ آرائی کی ریپورٹنگ کرنے پر صحافی پر تشدد اسرائیلی فوج کے مظلوم فلسطینیوں کے خلاف وروریت جاری قابض فوج کی فائرنگ سے دو فلسطینی شہید پاکستان سٹریٹ چائلڈ نے تاریخ رکم کر دی سیمی فائنل میں قومی سٹریٹ چائلڈ فٹبال ٹیم نے نوروے کے کلپ بریمنز کو دو صفر سے ہرا دیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدام کو چار سال مکمل ہو گئے چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف کا یومیس تحصال پر مقبوضہ کشمیر کے بہادر عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو ختم کرنے کے چار سال مکمل ہو گئے ملک بھر میں آج یومیں استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے چار سال قبل بھارتی حکومت نے مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی بھارت کے جابرانہ قبضے کے خلاف مظفر آباد میں شہریوں نے مشل بردار احتجاج کیا بھارت کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف ملک بھر میں ریلیا نکالی جا رہی ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کشمیری یومیں استحصال منا رہے ہیں وادی میں شیٹر ڈاؤن ہرتال اور احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں مظاہرین نے مودی سرکار سے کشمیر کی آزاد حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے پانچ اگز دوہزار انیس کو مودی سرکار نے یوین قرارداد اور ہندوستانی آئین اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر کو ناجائز طور پر قصب کرنے کی کوشش کی تھی چیئرمنٹ جوینڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سرویسز چیف نے کشمیری شہدہ کو عظیم قربانیوں پر زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ مقبوضہ جمع کشمیر کی صورتحال علاقائی سلامتی کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے پائدار امن اور علاقائی استحکام کے لیے تنازع کشمیر کو کشمیری عمام کی امنگوں کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل کرنا ناگزیر ہے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے چار سال مکمل ہو گئے نرن نرمودی نے پانچ اگز کے اقدامات غیر قانون اقدام کے خلاف صدر ڈاکٹر عارف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ وادی کی آئینی حیثیت بحال کی جائے صدر مملکت عارف علوی نے یومی استحصال کشمیر پر پیغام میں کہا کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کے اقدامات متنازع علاقے پر قبضہ کرنے اور کشمیری کردار کو مٹانے کے لیے کیے گئے تھے وزیراعظم شہباز شریف کی بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مضمت پاکستان مظلوم کشمیریوں کی آواز بنتا رہے گا مودی سرکار وادی میں آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہی ہے آرڈیکل تین سو ستر ختم کر کے کشمیر کی آئینی صورتحال تبدیل کی گئی مشیر امور کشمیر کمر زمان قائرہ نے اسلام آباد میں ریلی سے خطاب میں شکوا کیا کہ عالم اقوام کو یکرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر آتی ہیں کشمیر پر مظالم کیوں نظر نہیں آتے اسی طرح فلسطین کے مظلوموں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے بھی چشم پوشی اختیار کی جا رہی ہے واشنگڈن میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب پاکستانی کشمیری کمیونٹی کے رہنماؤں کی تقریب میں شرکت عالمی برادری سے مداخلت کا مطالبہ کر دیا پاکستانی سفارت خانے واشنگڈن میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے رہنماؤں کی تقریب میں شرکت اس موقع پر صدر مملکت اور وزیراعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے پاکستانی صفیر مسعود خان نے کہا کہ پانچ اگز دو ہزار انیس کا بھارتی اقدام کشمیریوں کے خلاف تھا پاکستان نے ایک بار پھر بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے کر مضبط اقدام کیا ہے بھارتی ہڈ دھرمی سے خطے کا امن شدید خطرے سے دو چار ہے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کر کے بھارت نے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی تھی عالمی برادری کی خاموشی باعث سے افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ تشویش ناگ بھی ہے مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے دو فلسطینی نوجوان شہید ہو گئے مغربی کنارے کے شمالی شہر تولکرم کا اسرائیلی فوج نے گھراؤ کیا اسکریت پسندوں کے خلاف کاروائی کے بہانے نہتے شہریوں کو گرفتار کرنے پر مضاہمت کے دوران اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی جس سے اٹھارہ سالہ محمود عبوسان شہید ہو گیا فلسطینی نوجوان کی شہادت پر علاقے کے مکینوں نے شدید احتجاج کیا اسرائیلی فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا بھرپور استعمال کیا فلسطین میں گزشتہ تین ماہ سے اسرائیلی فوج سرچ آپریشن کی آر میں نوجوانوں کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے ہریانہ فسادات کی کوریچ کے دوران ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے کارکنوں نے صحافیوں کو دھمکیاں دی مذہب بھی پوچھتے رہے اور کوریچ سے روک کر وہاں سے جانے پر مجبور کر دیا انتہا پسند ہندو بھارتیوں کو بھی پیشہ وارانہ فرائش سے روکنے لگے ہریانہ فسادات کی کوریچ کے دوران ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کے کارکنوں نے صحافیوں کو کام کرنے سے روک دیا دھمکیاں دی مذہب بھی پوچھتے رہے زبردستی کیمرہ بند کر کے جانے کے لیے حراسہ کیا صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلس نے واقع کی شدید مضمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ دہلی حکومت اس کے خلاف ایکشن لے ورنہ شدید استجاج کیا جائے گا ہریانہ میں انتہا پسند ہندووں کے جلوس میں مذہبی نعرے بازی کے بعد مسلمان آبادی پر حملے سے دو مساجد اور پیش امام سمیت سات افراد جابہک ہوئے تھے واقعے کے بعد علاقے میں تاحال حالات کشیدہ ہیں یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں